دیوبندیوں کے امام مر ربوں کا کہنے لگا عبدالقادر جھیلانی کا توبیوں کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہا رہا غوث پاک کا دھو بھی ہو پوچھا ماں کنتا تکورو بھی یک کہ حاضر را چل کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں بنادار آدمی حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا حضور غوث پاک کا دھو بھی ہو اتنی بات قبول ہو بخش دو نہیں تو خدا دے دو فرشتے حیران یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گے جب آپ ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جھیلانی کا توبی ہوں فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا ایک وہابی اور ایک سنی حضور غوثی آدم کمر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو فرماتے ہیں حضور غوثی آدم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے رب کی بارگاہتیں حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے محبوب ہوسے آدم تو جانتا حکم ہوا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میری عبدالقادر جیلانی کا دوبی ہے اس دوبی کی بخشش ہو گئی دوبی کی بخشش ہو گئی اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی اور کیوں ہوئی کہتے ہیں کہ دوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوثباغ کا دوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دنیل لیکن یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا جو مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاؤ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا تو یہی کچھ ہی ہونا ہے کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدے لگائی یہ کہ یار کسی نے کہنا یار میں آتے ہر مینے گیار بھی دن دا سا تو انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں وہ جس نے اشریلی تھانوی صاحب نے بھی نکل کیا ہے کہ یہ ایک بندہ مار گیا تو قبر میں جناب وہ اشریلی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جلانی کا وہ دوبی تھا اس سے جب سوال پوچھا ماں ربوں کا اس نے کہا میں شیخ عبدالقادر جلانی کا دوبی ہوں پوچھا ماں دینوں کا انہیں کہا میں توبی ہوں تیسرا انہیں کہا ماں توبی ہوں فرشتے انہوں مان لگے اللہ نے کہا چھاڑ دیو انہیں کہہ دیتا ہے جواب دیتا ہے یہ جواب قرآن عدیس میں تو نہیں آیا چھاڑے جھوٹے نہیں سب چھوٹ کڑے ہوئے یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے اللہ تو بندوں کسی وڑے تے وڑے امام نومی قبر کسی نے کھنگڑ نہیں دینا ادھر تیالت ہی کوئی نہیں ہونی ٹھیک ہے کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا سب کوئی جھوٹ ہے قبر کے چار سوالات میرے یوٹیوب پہ کلیپ ہے آپ دیکھ لیں اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونے اور قبر کے تین ہی چار سوال ہیں چوتھا سوال ہی سب سے ہیں میں کہ تُو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی لگ پتا جائے گا پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی تو یہ ہواہیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ جناب یہ کہ وہ کہتا ہے پتا لگ جائے گا کہ جا کے آگے پتا نہیں لگنا تو انہوں لگ پتا جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتا چلا کہ غلام عمد قادیانی دجال تھا اب وہ کہے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیج دے میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لو نہیں میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوئے ایسی کے اوپر اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کی اوپر لیکچر ہے اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں